اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ویورز آپ سے تین سے چار پرفیکٹ ایک مینیو کی دعوت کی ریسپلز شیئر کر رہی ہوں تو بنانا ان کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کی ہوئے یہ آپ کا پورا ایک دعوت کا میل ہوگا تو سب سے پہلے ڈرنک سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے لی ہے دس سے پندرہ خجوریں ان کے گھٹلیاں نکال کہ ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گی دس سے پندرہ ہی کاجو ایڈ کروں گی یہ بہت ہی انرجی بوسٹر ڈرنک ہے اور آپ کی وائٹامینز کی ڈیفیشنسی کو بھی کم کرے گا ساتھ میں اتنے ہی تقریباً پندرہ سے بیس منہ بادام لیے ہیں اور ان کو میں دودھ میں بگو کے رکھوں گی اور بیسٹ ہوگا کہ آپ اس کو اوور نائٹ بگو کے رکھیں تاکہ یہ صبح تک ساری چیزیں اچھے سے جو ہے نہ وہ پھول جائیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ کوشش کریں کہ مارننگ میں کریں اگر آپ اس کو ایوننگ میں بنا رہے ہیں افطار وغیرہ کے لیے تو تو پھر بیسٹ ہوگا تو اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں دوسرے سٹیپ میں میں چیا سیڈ زیادہ یوز کرتی ہوں چیا سیڈ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک ٹیبل سپون ڈالے ہیں اس میں اور اس کو بھی پانی ڈال کے سوک کر کے رکھ دیں گے یہ بھی جتنے ٹائم میں ہمارا باقی مٹیریل ریڈی ہوگا اتنے در میں یہ بہترین جو ہے نہ وہ سوک ہو جائیں گے یہ تخم لنگا سے بھی زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں لیکن اس کو بھی کر کے ہم نے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ان کو تقریباً چھے سے آٹھ گینٹے کم از کم اس کو رکھا ہے اور کہ کس طرح ساری چیزیں پھول گئی ہیں تو پہلے ساری چیزیں جگ میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہی والا دودھ بھی ایڈ کروں گی یہ ہم نے بہت گاڑا پیسٹ نہیں بنانا اس کو اچھے سے گرائنڈ کریں اور اس میں ایک گلاس دودھ اور جائے گا تو اب یہ دیکھیں تخم لنگا بھی بھیک چکی ہیں ان کو گلاس میں ڈالا اور اس میں ایڈ کروں گی یہ دودھ نرجی بوسٹر ڈنگ ساتھ اوپر پستہ ودام سے گارنش کریں گے اور برف ڈال کے چل کر کے آپ اس کو اپنے افطار میں پیش کر سکتے ہیں اپنی جو بھی افطار کی دعوت ہو تو چلیے ساتھ ہی سیکنڈ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار لڈو پیٹھی کی ریسپی ہے اور آپ اس کے لڈو وغیرہ جو ہے وہ پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ چٹنیاں بھی ساتھ ہیں یہ آل ریڈی میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں اس کا لنک میں دے دوں گی ساتھ ایک ابھی آپ کے سامنے بناوں گی تو یہ اس کے جو لڈو ہیں وہ بھی بنا کے ہم ایزیلی ان کو سٹور کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن جب بھی ہمیں لڈو پیٹھی بنانے کی ضرورت پیش آئے تو آپ اس کو نکال لیں لڈو کو تو اسے تھرٹی سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو کر لیں تو چلیے اس کو بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے لی ہے اس میں چنے کی دال ہاف کے چی ہے میرے پاس اس کو آپ نے اچھے سے پہلے دیکھ لینا ہے کہ کر کے کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سٹون وغیرہ ضرور ہوتے ہیں تو اس کو اچھی طرح دونا ہے کیونکہ بعد میں ہمیں اس کا پانی جو ہے نا وہ بھی گرا دیں گے لیکن بعد میں نہیں دونا اس کو سوک کرنے سے پہلے ہم نے اچھی طرح جو ہے نا واش کرنا ہے تو ایک سے دو پانی اس کو ضرور ہم نے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو بھی میں نے رات میں بھگویا تھا کیونکہ جب ہماری افطار کی دعوت ہوتی ہے تو ہم کافی زیادہ کام جو ہے نا آدھے سے زیادہ وہ رات میں ہی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں نیکس دے یہ میں نے رات میں بھگوی تھی لائٹ کلر گا ہو گئے اس کو سٹین کریں اور اب اس کو ڈالیں گے چوپر میں چوپر میں ڈال کے اس کے ساتھ کچھ چند چیزیں ڈالوں گی وہ بعد میں ڈالوں گی پہلے ہاف اس کو اچھی طرح جو ہے نا پیس لیں گے تو ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے آدھا کپ اس میں پانی ڈالا ہے آپ نے کنسسٹینسی کو دھیان میں رکھنا ہے ہاف ٹی ایس پی اس میں میں نے لال مرچ ڈالی ہے ہاف ٹی ایس پی اس میں میں نے ڈالا ہے نمک اور ساتھ میں ون ٹی ایس پی ڈالا ہے زیرہ تھوڑی اس ہی ڈالوں گی اجوائن ون فورٹ ٹی سپون کہلیں اس سے زیادہ اجوائن آپ نے نہیں ڈالنی ساتھ میں یہ ہاف ٹی ایس پی جو ہے نا وہ ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا تو اس سارے کو اب دوبارہ اچھی طرح سے ہم دوبارہ اس کا پیسٹ بناتے ہیں یہ تھوڑا دانے دار ہوگا لیکن اس کو ہم نے بنا کے رکھ لینا ہے تو پانی آپ نے چیک کرنا ہی ہے اس کی کنسسٹینسی جو ہمیں لڈو بنانے کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل پرفیکٹ ہے اس کو اب نکال لیں گے اور داس منٹ کے لیے جو ہے نا اس کو میں رکھ دوں گی تو اسی دوران اس کی باقی بھی تیاری کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جو سٹیپ ہے کہ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ اس کو کم از کم پانچ سے سات منٹ اس طرح ویسپ سے اچھی طرح اگر ویسپ نہیں کرنا چاہتے تو ہاتھ سے کرنے اسی دوران آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کیا کریں اور ضرور بتایا کریں کہ آپ میری ویڈیوز کہاں سے دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ اس کو کریں گے اور کرنے کے بعد اس کو میں جو انا کور کر کے رکھ دوں گی اور اب اس کی چٹنی بنانے کی تیاری کرتے ہیں میٹھی چٹنی آل ریڈی میں نے بنائی ہے اور اب یہ دوسری جو ہے اس میں یہ دنیا پدینہ دو سبز مرچے ہیں ساتھ میں آدھا کپ املی کا پلپ ہے ان سب کو ایک مکسی جار میں ڈال کے تو اچھے سے ان کی گرائنڈ کریں گے اس میں بعد میں تھوڑی سی نمک بھی ڈالیں گے اور لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے اور یہ جناب پرفیکٹ ہماری جو ہے نا کھٹی میٹھی چٹنی وہ ریڈی ہو جائے گی میٹھی چٹنی جو ہے اس کا پروسس تھوڑا سا لمبا ہے وہ میں نے آلرڈی بنائی ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ ہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ساتھ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا اس میں ہاف ٹی ایس پی نمک اور ہاف ٹی ایس پی میں میں لال مرچ ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچ ڈال نہیں تو یہ چٹنی جو ہے اس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آئل بھی میں نے چولے کی اوپر رکھ دیا ہے اب اس میں طرح سپون کے ساتھ اگر آپ کا یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے تو ہاتھ کے ساتھ بھی اس کے لڈو بنا سکتے ہیں لیکن میں سپون کے ساتھ ہی بناؤں گی اور میڈیم فلیم کے اوپر بناؤں گی کیونکہ اس کو ہم نے باہر سے بھی کرنا اور اندر سے بھی یہ زبردست سے پک جائیں بہت بڑے بڑے لڈو آپ نے نہیں ڈال رہے ایسا نہ ہو کہ باہر سے تو وہ جلدی سے براؤن ہو جائے اور اندر سے کچھے رہ رہے اب اس کو بنا کے ہم نے رکھ لیا ہے لڈو سارے اور یہ دیکھیں گاجر اور مولی ہے اس کو آپ نے قدو کش کر لینا ہے یہ دونوں لڈو پیٹھی کے لیے پرفیکٹ ہیں اور ضروری ہیں ساتھ میں دہیں پھینٹ کے رکھا ہے تو اب اس کی اسیمبلنگ کر رہی ہوں لڈو رکھے ہیں نیچے اوپر دہی ڈالوں گی جس کو دہی نہیں پسند وہ نہ ڈالیں اوپر یہ اس کی چٹنی ہے جو ہم نے املی اور دنی پودینے کی بنائی تھی اس کو ڈالا ہے ساتھ میں یہ میٹھی چٹنی ڈال رہی ہوں اوپر ہلکا سا جو ہے نا میں اس کے اوپر سا پرنکل کروں گی چاٹ مسالہ ساتھ میں یہ دیکھیں اس طرح اسیمبلنگ جو ہے نا اس کی یہ لڈو پیٹھی کی جان ہے مول یہ اس کے بغیر اس کا بلکل بھی مزا نہیں آتا تو یہ ساری چیزیں اسیمبل کرنے کے بعد اوپر ڈالیں تو ساتھ ہی ہم نیکسٹ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ آٹھ سیمپل سی میکرونی چکن میکرونی پاس ہے نہ اس میں ہمیں اس کی کوئی سوس بنانی پڑے گی نہ کیچپ یوز کرنی ہے بہت ہی جلدی اور پرفیکٹ بنیں گی اور بچوں کو اور بڑوں کو سب کو پسند آئے گی اس لیے کہ بہت لائٹ ہوگی کھانے میں تو چلیئے سب سے پہلے چکن کی میری نیشن کرتے ہیں چکن میں نے دو سو گرام لیا ہے اس میں ون ٹی ایسپی نمک ڈالا ہے ون ٹی ایسپی اس میں میں نے کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالی ہے ہاف ٹی ایسپی اس میں خوشک لیسن اور ہاف ٹی ایسپی خوشک ادرہ کا پاورڈر ہے میرے پاس آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ فریش ڈال سکتے ہیں ون ٹی ایسپی اس میں میں نے دنیا پاورڈر ڈالا ہے ساتھ اس میں وان ٹی ایس پی ڈال رہی ہوں وائٹ پیپر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو ریپلیس بلیک پیپر سے ہی کریں گے دو ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے سویا ساوس اور دو ٹیبل سپون ہی اس میں تقریباً میں اس میں ڈالوں گی سر کا ساتھ اس میں جو دہی ڈال رہی ہوں دہی آپشنل ہے دو سے تین ٹیبل سپون ڈالیں لیکن آپ ڈال لیں گے تو اس سے سمیل بھی ختم ہو جاتی اور اچھی اس میں ہلکی اسی گریوی بل بان جائے گی تو یہ سمپل سی اس کی میرینیشن ہے کوئی اس میں ہم کیچپ یوز نہیں کریں گے کوئی اس کی وائٹ ساوس نہیں بنائیں گے لیکن یہ بنیں گی بہت ہی پرفیکٹ یہ فرسٹ سٹیپ ہے اس کو ہم پہلے کر کے چکن کو میرینیڈ کر رکھ لیتے ہیں اسی دوران ہم رکھیں گے پانی میکرونی وائل کرنے کے لیے اور پانی کو یہ دیکھیں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک اور اس میں ساتھ 1 ٹیبل سپون تقریباً ڈالوں گی اوائل بلکل اوائل اور پانی نمک کے بغیر میکرونی مت اوبالیے وہ بلکل بھی سہینی بنتی ساتھ میں چپکنا شروع ہو جاتی ہے تو جیسے پانی گرم ہو جائے بوائلنگ پوائنٹ پہ نہیں آنا چاہیے گرم ہوگا تو اس میں میکرونی ایڈ کروں گی میکرونی میں دو طرح کی لے رہی ہوں تو آپ چاہیں تو آپ اس کو سپیکٹی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تقریباً 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں اس کو جب اس کو ایک اوبال آ جاتا ہے تو اسی ٹائم میں یہ 6 سے 7 منٹ میں یہ دیکھیں ہو جاتی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں کرنا اگر بہت زیادہ کریں گے تو یہ آپس میں چپکتی بھی ہے اور جب اس کو ہم پانی میں نکال کے رکھیں گے تو وہ جو ہے نا ساری کے ساری اکٹھی ہو جائے گی ہماری چکر میں ڈالنے تک اس کو نکال لیں سٹین کریں تھنڈے پانی سے واش کریں اور اوپر آئل ڈال لیں تاکہ یہ چپکیں نہیں تو اب سیکنڈ اس کا سٹیپ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرائی پان میں میں نے آئل ڈالیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے ایک میں نے اس میں چکن کیوب ڈالی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ہو جائے گا اور بہت ہی یہ مزے کی بنیں گی تو جیسے ہی یہ میلٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا نیکسٹ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو میلٹ کر لینا ہے آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور وارچ کرنا ہے اور اپنا کمنٹ ضرور دینے ہے تو یہ اسی دوران جو میرینیشن ہم نے کی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری چکن اس میرینیشن کے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو پکائیں گے ہلکا سا بہت اس کو بھی ہم ہائی فلیم کے اوپر نہیں پکائیں گے کیونکہ ہائی فلیم کے اوپر کچھ چیزیں بنتی ہیں جب ہم کی مکسنگ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کو پکاتے جائیں اور اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا یہ بہت ہی مزے کی بنیں گے اور جلدی بھی بن جائے گی کیونکہ اس میں صرف دو ہی کام ہے یا ہم نے چکن میرینیڈ کرنا ہے یا میکرونی کو بوائل کرنا ہے تو اس کی ساس وغیرہ کا کوئی کام نہیں اس کی آج آپ دیکھیں گے کہ یہ بغیر ساس کے بھی کتنی پرفیکٹ بنتی ہے تو اس کو پکائیں کور رکھ کے چاہے اس کا پانی ڈرائی کر لیں یا کور کے بغیر بھی اس کو جیسے ہی اس کا پانی اس طرح ڈرائی ہو جائے تو میں اس میں یہ ایک ڈال رہی ہوں پیاس بڑے سائز کا تھا اور ایک ہی شملہ میں میڈیم سائز کی دونوں لمبی کاٹ کے جو ہے نہ ڈالوں گی اور ان کو بھی مکس کر دوں گی اور اس میں ابھی کوئی اور چیز نہیں ڈالوں گی نہ گاجر ڈالوں گی نہ کوئی آلیز ڈالوں گی کیونکہ آلیز غیرہ ویسے بچوں کو کم پسند ہوتے ہیں تو ان کو بھی نہیں ڈالنا اب یہ جتنا سا مویسٹر رہ گیا ہے اسی سبزی کے ساتھ ہم اس کو خوشک کر لیں گے جیسے ہی خوشک ہوگا تو یہ اس میں میکرونی آئیڈ کریں گے بہت ہی مزے دار بنتی اور بہت ہی جلدی ہے کہ ہمارا افطار میں جتنا لائٹ ہوگا کانا اتنا ہی مزہ بھی آئے گا اور اچھا بھی رہے گا تو اس کے مکسنگ کریں اس کو اچھا ساپنے ایک سے دو مینٹ مکس کر کے پکانا ہے اب یہ دیکھیں میں اس میں کریم ایڈ نہیں کر رہی ہے میرے پاس ہاف کپ دودھ ہے تھوڑا بلائی والا ہے جو کہ گھر کا نارمل دودھ آتا ہے وہ پیکنگ کا نہیں ہے تو صرف اس کو ڈالنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں جانی آپ بنائیں جب آپ بنائیں گے تو یقین کریں آپ خود بھی اس کے ٹیسٹ سے حیران ہوں گے کہ یہ کتنی پرفیکٹ بنی ہے تو اس کو ڈرائے کرنے ہی ہلکا سا یہ دیکھیں کتنا کریمی کریمی سا اس کا ٹیکسچر ہو گیا تو اس کو آپ جو اینا سرف کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی نیکسٹ ریسپی جو ہے اس کو بھی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہے سب کو بچوں کو بہت پسند آئے گی بڑوں کو بھی تو آپ نے اس کو بنانا ضرور ہے اور اپنا کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے تو اب ہماری نیکسٹ اور چوتھی ریسپی یہ دیکھیں چکن کے یہ ہرے بھرے کباب ہیں جو کہ دعوت کے لیے ناشتے کے لیے بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی بلکل پرفیکٹ ہیں اور بہت ہی مزے کے بندے ہیں سپیشلی چکن کے ہیں تو چکن کے تو بچے اور بھی زیادہ خوش ہو کے کھاتے ہیں میں یہ آپ کو کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ ان کا کلر اندر سے بلکل اس کے نام کے مطابق ہرابرا ہے اور اس میں ویجیٹیبل بھی ہیں جو بچے نہیں بھی کھانا چاہتے وہ اس طرح سے ضرور انشاءاللہ کھائیں گے تو آپ نے اس کو بنانا ضرور ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس میں دیکھیں سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے دنیا ساتھ میں کچھ ڈالوں گی پودینہ سبز کلر اس کو دینا ہے تو سبز کلر کے چیزیں بھی اس میں سبز ہی جائیں گی دو اس میں ڈالوں گی سبز مرچیں تین سے چار لیسن کے جوے ڈالوں گی یہ چکن میں ڈالنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر چکن کی سمال نہیں جائے گی ایک انش کا ادرہ کا ٹکرہ ہے وہ ڈالیں گے اور ایک کپ یہ دیکھیں بوائل کی ہوئے مٹر ہیں ان ساری چیزوں کو ڈال کے چوپر میں پہلے اچھے سے چوپ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں ایڈ کرتے ہیں چکن یہ جتنی چیزیں میں نے ڈالی ہیں اس کے ایک آرڈنگ چکن میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً 300 گرام ہے آپ اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ڈال کے پہلے ساتھ اس میں کچھ مسالے ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھے سے چوپ ہوجے اس میں میں نے 1 ٹی ایس پی نمک ڈالا ہے ساتھ میں 1 ٹی ایس پی ہی لال مرش ڈالی ہے آپ اس کی جگہ کٹی بھی لال مرش بھی ڈال سکتے ہیں اگر سمپل نہیں ڈالنا سکتے ہیں تو ساتھ میں یہ دنیا اور گرم مسالہ مکس ہے 1 ٹی ایس پون ہے دونوں چیزیں 1 ٹی ایس پون اس میں میں 1 ٹی ایس پون ڈالی ہے ساتھ میں 2 ٹی ایس پون اس میں میں ڈال رہی ہوں تو اب ان سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس سے پہلے یہ ہے کہ بائننگ اس کی اور بھی زیادہ پرفیکٹ ہو حالا چکن ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کے لئے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک انڈہ اور دو سلائز اب اس کے بعد ہمیں ایکسٹرہ اس کے اوپر کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ بالکل آپشنل ہے جو کہ میں اس کو کریمی کرنے کے لئے ڈال رہی ہوں آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن آپ کریم یوز کریں گے دو ٹی ایس پون ڈالی ہے یا گھر کی بلائی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے ٹیکسٹر اس کا بہت کریمی اور بہت مزے کا ہو جائے گا تو اس کو تقریباً نکالیں بول میں نکال کے دس منٹ رکھوں گی اس کے بعد میں اس کے کباب بنانے سٹارٹ کروں گی تو ساتھ ہی یہ دیکھیں میں اس میں جو ہے نا میرے پاس آئل ہے آئل میں نے لیا ہے ہاتھ میں اچھی طرح ہاتھ کو لگانا ہے اور اس کے بعد اس طرح اس کے کباب بنانے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا کوٹنگ ہم نے نہیں کرنی تو سارے کے سارے بنا کے آپ اس کو رکھیں اور اسی سٹیج پہ آپ اس کو ایک مہینے کے لئے ایزی جو ہے نا سٹور ایزی لی کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ جار میں رکھیں جیسے ہی فریز ہو جائیں چاہے کسی زپلوک بیگ میں رکھیں یا باول میں رکھیں تو کور کر کے رکھیں میں اس کے ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس لئے میں انہیں ابھی جو ہے نا فرائے کروں گی تو اب یہ ایک پین میں میں نے آئل لے لیا ہے اس کو میڈیم گرم کر لیا ہے اور ڈائریکٹ ہی یہ دیکھیں اس میں کباب رہ کر رہی ہوں ان کو کوئی بہت زیادہ ہم نے نہ اوپر انڈا لگانا ہے نہ ہی کوئی بریڈ کمز لگانا ہے لیکن یہ بہت مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹ ہی بنتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ میری یہ ساری چاروں ریسپیس ٹرائی کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ آپ کی کیسی بنی ہے یا آپ کے گیسٹ نے آپ کی تعریف کی یا آپ کی افتار ٹائم میں افتار دعوت میں یہ آپ نے بنائی ہے اور آپ کو اس کا کیا ریسپونس ملا ہے تو اس طرح اس کو بھی میڈیم فلیم کے پر ہی بنا رہی ہوں کیونکہ چکن اندر سے بلکل کچھا ہے تو میڈیم فلیم کے اوپر بنائیں گے تو وہ اچھا سا پاک جائے گا کلر ہم نے اس کو اسی طرح دینا اور دیکھنے میں ماشاءاللہ دیکھیں بلکل ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اس کی کوٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو بنائیں اور اپنے افتار دعوت اس میں سب کو مزے مزے کی چیزیں کھلائیں انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ایسے لگ رہے ہیں